اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک دفعہ ایک خاتون حضرت دعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے خدا کے نبی آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون تو کیا بات کر رہی ہے رب تعالیٰ تو سرسر عدل و انصاف کرتا ہے وہ ذرہ بار کسی سے نائنصافی نہیں کرتا پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تمہارا ماجرہ کیا ہے اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اے خدا کے نبی میں ایک عورت ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی پروش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں میں دن بھر اور بعض اوقات رات کو بھی سوت کاٹتی ہوں گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بنوست کروں لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے وہ وہاں سے لے اڑا میں یوں ہی حسرت سے ہاتھ ملتے رہ گئی آپ میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں ابھی وہ خاتون حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اجازت ملتے ہی دس تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرض کیا خدا کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان مستحقین تک پہنچا دیں حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا خدا کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے اتفاقا ایک زوردار آندھی آئی کشتی میں ایک جانب سراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص سو سو دینار صدقہ دے گا اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے سراخ کو بند کر سکیں ادھر ہم نے نظر مانی ادھر رب تعالی نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اور اس میں کاتا ہوا سوت تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سراخ بند کر دیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد توفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے موں سے واپس آئے اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جسے چاہیں اسے دے دیں یہ قصہ سن کر حضرت دعود علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور فرمایا پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تُو اپنے رب تعالیٰ پہ شک کر رہی ہے پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کر دیئے اور فرمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو ناظرین اللہ پاک کتنا غفور و رخیم ہے وہ کن فیقون ہے وہ بادشاہ ہے ازل سے ابت تک ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ